پیٹرولیم مسنوات اور دیگر اشائے خردونوش کے حوالے سے ہم نے آپ کو پنجاب سے اپ ڈیٹ کیا پنجاب کے اندر بھی پیٹرولیم مسنوات کی قلت موجود ہے لیے چلتے ہیں آپ کو سندھ میں سندھ کے اندر ہمارے ریپورٹر ندیم شہزاد ہماریزہ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہے ندیم شہزاد سے جان لیتے ہیں کہ سندھ کے اندر پیٹرولیم مسنوات کے حوالے سے کن مشکلات کا عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی ندیم شہزاد اور ہائی اوکٹن کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نارمل پیٹرول ہے جسے مہنگے داموں ہائی اوکٹن کر کے بیشا جا رہا ہے اور یہاں پر منافع کمایا جا رہا ہے جی منافع کوروں نے کمائی کہ مختلف انداز رویہ اپنا لی جاتے ہیں اسی طریقے سے انہی پیٹرول پمپوں کے اندر زیادہ طرف ایرانی پیٹرول کی بھی جو بازگشنائی دیتی ہے ہائی اوکٹن کے اندر بھی جنرل پیٹرول جو ہے وہ پیٹرول ڈال کر وہی ہائی اوکٹن میں مہنگے داموں پروپ کیا جا رہا ہے شہرین مہنگے داموں پر انہیں پر مجبور ہیں اس حوالے سے ایک اور بھی بات جو سامنے آئی ہے کہ یہ حوالے سے جب پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس وقت انمنٹری کو بخشت اور ویڈ فال جو منافع کماتی ہیں یہ کومپرمیاں ان کا جو سارتین یا کومی خزانے کے ساتھ تو شیر نہیں کیا جاتا لیکن جب قیمتیں چھلتی ہیں تو اس حوالے سے انمنٹری نقصانات سے پچھتے کے لیے قیمتوں میں کمی اس حوالے سے حکومت کا کیا کہنا ہے حکومت حسن کیا کہتی ہے وہ کیا ایک دامات کر رہی ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی ہے حکومت حسن نے جی اس حوالے سے آگرہ سوکس کو منیٹر کرتی ہے وفاقی سطح پر اور سبائی سندھ کی جانت سے تو شہری سراپے بجاج ہیں اور ان کی طرح سے دیکھا جاتا سرد موری کا مظاہرہ ہے اس وقت تک پمپوں پر شہل کے جتنا دیگر پمپ سے پی ایسو کے پمپ سے بہت کم ہیں شہر قائد کے اندر وہاں بھی لمبی لمبی کتاریں لگی نہیں ہیں اور جتنی دیگر کمپنیز ہیں جنہیں لائسنس دیئے گئے شہریوں کو پیٹرولیوں مصنوعات محقیت کرنے کے وہاں پر پیٹرولیوں تارے پاندی جاتی ہیں کہ پیٹرول سطح میں سپلائی نہیں آ رہی یہ صرف منافع بھوری کا ایک اندازہ طریقہ ہے کہ شہریوں کو اس کا رلیف نہ دینا ہے بہری طور پر بہت بہت شکریہ ندیم شہزاد آپ کا تاجر اس وقت زرخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ناجائز منافع حاصل کر رہے ہیں ان حالات کے اندر جبکہ پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے موت آپ کے گھروں کے دروازوں کے اوپر دستک دے رہی ہے لیکن زخیرہ اندوزی اور منافع خوری آج بھی پاکستان کے تاجروں نے نہیں چھوڑی بڑے بڑے سرمایہ داروں نے سپلائیز روک لی ہیں شاہ خرد و نوش اپنے گداموں کے اندر چھپا لی ہیں لیکن حکومت کی جانب سے کوئی ٹھوس اقدام اس حوالے سے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں پنجاب کے اندر پیٹرولیو مسنوات کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے کیا پنجاب کے اندر پیٹرولیو مسنوات مل رہی ہیں ہمارے ریپورٹر خورا ملک ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی خورا ملک پنجاب کے اندر پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں جس دن کمی کی گئی تھی اسی دن پیٹرول نیاب ہو گیا تھا شہری کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے آج بھی یہ سیچویشن پورا دن دیکھتے رہے ہیں لمبی لمبی کے تارے پی ایسو میں صرف پٹرول فرام کیا جا رہا ہے باقی جو بھی نیچی کمپنیز کے پٹرول پمپ ہیں انہیں بند کر دیا گیا ہے نائے کوئی پٹرول فرام کر رہا ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہیں کافی زیادہ خوار ہو رہے ہیں اسے بات میں بھی پورا دن ایک لائن پر لگا رہا ہے اس کے بعد جب لائن پر پہنچے تو پتایا گیا ان کی جانتے کہ پٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا پٹرول نہیں ہے جبکہ ہائی اکتین کی جانتے یہ کہا جاتا ہے کہ ہائی اکتین جو ہے وہ موجود ہے وہ ڈلوالے وہ ضروری ظاہر طور پر وہ ڈیٹر ہے تو وہ ہر بندے کی پہنچ پر نہیں ہوتا کوئی سے لوگ ہم نے ایسا دیکھے جو بچارے کوشش کر رہے تھے کہ پچاس کا پٹرولی ڈال دے سو کا ہی ڈال دے تاکہ وہ اپنی بائک یا گاڑی چلا کے آگے تک تھوڑا سا سفر کر سکے لیکن رائے سب پٹرولی مستوحات کی قیمتوں میں فرام کراچی کے اندر تو یہ شکایات مل رہی ہے کہ وہاں پر سادہ پٹرول جو ہے ہائی اکتین کر کے بیچا جا رہا ہے کیا پنجاب کے اندر بھی ایسے حالات ہیں بلکل رائے سب ایسی کئی کمپلینز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اور کئی شہریوں نے یہ شکوہ کیا ہے کہ شہریوں کی جانے سے یہ بتایا جا رہا ہے ہائی اکتین کا کہہ کر پیسے جو ہے ہائی اکتین کے لیے جا رہے ہیں جبکہ پٹرول جو ہے وہ لوکل ہی ڈالا جا رہا ہے اور لوکل ہی پٹرول جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے شہریوں کو رائے سب گمرا کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب حکومت کی اگر بات کریں یہ پٹرول یہ مستوان کی قیمتیں کم کروانے کے بعد پٹرول کی جو فرامی ہیں کچھ نہیں بناتی جس پر شہریوں نے کافی زیادہ بہت بہت شکریہ آپ کا that's the good governance of پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ I hope مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عوام اس کارکردگی کو بخوبی باریکی کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہوں گے اور آئندہ انتخابات کے اندر کیا کرنا ہے انہیں وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے اس ساری صورتحال کے پیشے نظر ہم نے پاکستان پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن کے سیکٹری انفرمیشن جناب خاجہ عاطف احمد کو دعوت دی ہے اس پروگرام کے اندر تاکہ ان کا نکتہ نظر بھی سامنے آ سکے خاجہ عاطف صاحب اس وقت تک جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے عوام ہیں سیاستدار ہیں تمام تر ملبا آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے پیٹرولیم مسنوات کی قلت شارٹیج پیدا ہو گئی ہے دیکھیں جی وہ اسے انفارسنیٹی ہمارا کلچر ہی ایسا ہے جو سب سے کمزور ہے نا ہم چونکہ سب سے ویگ ٹینک ہیں اس سارے سینریو کے اندر اس لیے ملبا صاحب نے ہمارے پر ڈال دیا بات یہ ہے کہ یہ غلط پالیسیز کی وجہ سے ان کا سارا یہ بنیادی طور پر جو بصور ہے وہ ہماری اوپرا کا ہے ہماری پیٹرولیم منسٹری کا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کسی بندے نے ان کو چیک نہیں کیا کسی نے ان کو کنٹرول نہیں کیا کوئی ان کو ریگولیٹ نہیں کر رہا یہ سارا نیکسس بنا ہوا ہے بیٹرنری منسٹریز اور آئل مارکٹنگ پمپٹی حاجہ صاحب آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پیٹرولیوم مسنوات کو کوئی ریگولیٹ نہیں کر رہا ہی اللہ کے آسرے کے اوپر اور لوگوں کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یہ سب کچھ دیکھیں رہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ سوائے پی ایسو کے جس کا دقریبا 36-37% شیئر ہے مارکٹ کا باقی جو 63% کا شیئر ہے وہ پرائیویٹ آئل مارکٹنگ کمپٹی اس کے بعد ہے انہوں نے پیرلائز کر دیا ہے انہوں نے بلکل ایک کترہ کسی کو اپنے ڈیلر کو انہوں نے پیٹرل نہیں دیا تو اس کی وجہ سے یہ سارا جتنا کیونس پیدا ہوا ہوا ہے سارا بلڈن جلا گیا پی ایسو کے اوپر تو وہ جو باقی پیٹرولیم اسنوات کی کمپنیاں ہیں انہوں نے پیٹرول کو سٹور کر لیا ہے اسے مہنگا بیچنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا ہیں وہ دیکھیں جی میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرم میں یہی بات کی دی کہ یہ ہمارے افسر جہاں ہیں اوفیسر جو ریگولیٹری ایٹھوریٹی کی جو باڈیز ہیں یہ باہر نکھلے اپنے ایسی والے کمپنوں سے فیسیکلی جا کے انسپیکٹ کریں ان کے دیپوس دیکھیں ان کے پاس پیٹرول ہے اتنا بھی کیا سٹ نہیں ہے یہ دی آر ریٹنگ کے یا تو یہ اپنا ان کو جو آٹھ ساتھ آٹھ 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 آراب روپے کا یہ پیکج مانگ رہے ہیں ریلیف پیکج وہ ان کو دیا گیا یا پھر دوسری صورت میں یہ پرائیس جو ہے کیوں کیا ان لوگوں نے گھروں کے اندر کھانا نہیں پکتا کیا یہ لوگ زکاعت ڈیزرف کرتے ہیں جو یہ لوگ ریلیف مانگ رہے ہیں پوری ستر سال ان لوگوں نے پاکستان کے عوام کا خون چوڑا ہے سسی پروڈکٹ جب مہنگی ہوئیں تو زیادہ دام پر ان لوگوں نے وصول کیے ہیں آج انہیں سسا پروڈکٹ بیچتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے سر یہ اسی لیے دیکھیں نا جی آگے ایک سیمیز مافیا تھا پھر آپ نے سنا آٹا مافیا سنا پھر آپ نے شوگر مافیا سنا اس کے بعد پھر آئی بی بیس کا آگیا اب اس کے بعد یہ ایک نیا مافیا بن گیا انہوں نے آپس میں سب گینگ اپ ہو گئے ہیں اور اس لیے انہوں نے اپنا پر آڈکٹ کو اس کی وجہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ پرائیس عادی عاطف صاحب آپ کے پاس اس کا کوئی حل کوئی سلوشن نظر آتا ہے یا اس بہران کو آپ چند دن ہفتے مہینے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جتنی پر ریلیف پیکج نہیں آتا یا جتنی پر یہ اپنا اس کو کیا کہتے ہیں کہ پرائیس کو چینج نہیں کر دے اپنے کوئی ٹیکس میں ریلیف دے گئے چھ ساتھ روپے کا اتنی دیر یہ سلسلہ اسی دیرہ چلے گا دوسرا یہ ہے کہ ان کو فائن ہونے چاہیے ان کو اچھے تغیرہ قسم سے فائن ہونے چاہیے تاکہ یہ آئیں گا کبھی جی بہت بہت شکریہ آپ کا خواجہ عاطف احمد اس وقت ہمارسہ ٹیلیفون لائن کے اوپر موجود ہیں کیسر احمد شیخ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور معیشت کے اوپر بھی ان کو عبور حاصل ہے ان سے جان لیتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے اور کب تک ہمیں یہ سب کچھ مزید برداشت کرنا پڑے گا کیسر احمد شیخ صاحب ویلکم ٹو در شو جی کیسر احمد شیخ صاحب کیا چل رہا ہے اور کس طرح پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ حکومت کی میل آف آئی ڈی بدنیتی ہے یا پھر ہم اسے نا اہلی سمجھیں میرے دوست جب انہوں نے بند کر دی امپورٹ حکومت نا اہل ہے حکومت نے اجازت نہیں جی جب سستہ تیل تھا پاکستان کا نقصان کروالی ہے حکومت پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے میں نے کہا ایک ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے میں پوری زندگی میں نے پیٹو کیمیکل کا ہی بزنس کی ہے لازٹ 54 ایر سے میں بزنس میں ہوں اب پہلی بار تیس چالیس سال کا لویس قیمتیں ہو گئی پندرہ ڈالر اور وہ ایک مہینے میں ہمیں سب کو پتا تھا کہ قیمتیں بڑھنی ہیں ایک نہ ہی پتا تھا تو حکومت کو پتا نہیں تھا دیکھیں نا انہوں نے ہیج نہیں کیا اس وقت بین کر دیا جب سستہ ہوا تو آئیل مارکٹنگ کمپنیوں نے مگایا ہی نہیں کیونکہ ان کو بین کر دیا اب انہوں نے کھولا ہے جب ریٹ اتھو پر بڑھ گیا ایک تالیس ڈالر ایک تالیس ڈالر اور ایک تالیس ڈالر کا ایک سو پچاس فیزت کا فرق ہے آپ کے پاس بہت موقع تھا ایک ارب ڈالر کا نقصان ہم نے کروا لیا تقریبا چھے مہینے کا ہیج کر لیتے سامنے لے لیتے اور لوگ کہتے رہے ان کی فائلیں چلنے میں اور فیصلے ہونے میں ای سی سی باقی بھی جو معاملات یہ آج ملے گا نہیں تیل نہیں ملے گا کیونکہ بار تیل بڑھ گیا ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں اب پیٹول پمپ والے صرف اپنے اپنے پیٹول پمپیں جو ان کے پاس ٹاک ہے کیونکہ ملک میں پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اس لیے گھٹی ہیں کہ سٹوریج کپیسٹی نہیں تھی ہمارے بعد جو سٹوریج کپیسٹی ہے تقریباً اس وقت سٹوریج کپیسٹی ہماری چھے لاکٹن کی پاکستان میں ہے وہ ہسنا بھی تیل نہیں ہے ساڑھے چار پائی لاکٹن سے اوپر نہیں ہے تو صرف پی ایسو کے پاس تو ہے باقی کمپنیاں تھوڑا تھوڑا تیل ہیں جیسے گو کے پاس یا شیل کے پاس یا بارکو کے پاس تھوڑا ہے باقی چالیس آئیل مارکیٹنگ کمپنی ہیں انہوں نے منگایا ہی نہیں جب بین کر دی آپ نے کیا سر شیل صاحب کیا فورسی کرنا ہے آپ آنے والے دنوں کے اندر یہ تیل کا بہران مزید بڑھے گا یا حکومت اس پر قابو پار لے گی تیل امپورٹ ہو جائے گا اور پیٹرول بمس پر موجود ہوگا یہ پاپ حکومت کا بس کی بات ہی نہیں ہے یہ قابو پاپ میری بات آپ نوٹ کر لیجے کہ یہ میں آگے بزنس مین نہ کسی لے یہ مشورہ کرتے ہیں نہ کسی لے ان کو علم ہے یہ بالکل قابو نہیں پائیں گے ریٹ باہر دنیا کا ریٹ بڑھ گیا ہے جو بھی اسٹاک بلہ ہے وہ نہیں دے گا بہت تھوڑی تعداد میں تو دے گا باقی پیٹرول وہ اس کے بعد جو کپیسٹی ہے وہ ہول کرے گا تاکہ آگے وہ اگلے ریٹوں میں بڑے اب حکومت ان سے بکوا لینا حکومت نے جو ان کو سارے لائسنس دے رکھے ہیں اور وہ بھی کیا کریں وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں کیا کریں جب انہوں نے خود بینٹ کر دیا ان کو منع کر دیا صرف پی ایسوں نے منگایا باقی کمپنیوں زیادہ منگا نہیں سکے حالانکہ دنیا میں چالیس سال بعد یہ ریٹ آیا تھا اور سب کو پتا تھا کہ ریٹ بڑھ رہا ہے اب میں آپ کیا اس بات کا بتاؤں کسی بھی چیز اب یہ پرائم منسٹر صاحب ہماری کیبنیٹ یہ کہتی ہے ریٹ کم کر دو کسی کے کہنے سے ریٹ کم ہوتے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں دیکھیں نا ابھی پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً تین چار روپے ڈالر بڑھ گیا ہے ہمارے ہاں ڈیڑھ عرب ڈالر کی ہم نے پیمنٹ کرنی تھی کرزے کی جو ڈیٹ ہے ہمارا اس کی پیمنٹ کر دی ہمارے ریزرز بہت کم ہو گئے لوگ توقع کر رہے تھے کہ ڈالر بہت بڑھ گیا اور بڑھ گیا چار روپے تو اس کی کاسٹ ہر چیز کی بڑھ جائے گی مہنگائی کدھر کم ہوگی مہنگائی کم کار کیسے سیر سے آپ جاتے سمجھتے ہیں کہ حکومت کی یہ انکمپیٹنسی ہے یا میل آف آئی ڈی ہے بدنیتی ہے جس طرح چینی اور آٹے کے بہران کے اندر انہی کے لوگ ملوث نکلے کہیں پیٹرولیم پرائسیز کے حوالے سے بھی تو ان کے لوگ ہی اندر سے کچھ نہیں کر رہے یہ دونوں چیزیں ہیں انکمپیٹنس بھی ہے اور بدنیتی بھی ہے اور اس کی انکوائری کرنے دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں یہ تو آئے تھے کہ لوگوں کو یہ جو سارے ادارے کام صحیح نہیں کر رہے ان کو ٹھیک کرنے آئے تھے نا اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری قومی آمدنی جو ہے تین سو بیس عرب ڈالر سے دو سو ستر عرب ڈالر ہو گئی پچاس عرب ڈالر ملک پورے کی آمدنی کم ہو گئی پچاس عرب ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آٹھ ہزار عرب روپے وہ کم ہو گئے لوگوں کے جو جیب میں جانا تھا وہ کم ہو گئے اب آپ بتائیے کہ ہماری جو ترقی ہو رہی تھی پانچ ایچاری آٹھ آج وہ مائنس پہ چلی گئی کرونا سے پہلے بھی وہ ترقی دو فیصد تھی جو ہمارا بجٹ کا خسارہ تھا وہ دس فیصد ہماری قومی آمدنی تک چلا گیا یہ چیزیں یہ حکومت نہیں چلا سکتی اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ تو صرف یہی کہتے رہیں گے اس کو پکڑ لو پکڑ لو جس کو مرضی پکڑنا ہے پکڑ لو پاہیے ہم کو پکڑنے لیں منع نہیں کرتے اور جو اگر کرنی ہے جو اتضاب کرنے ہے تو کرنا چاہیے نا دو سال ہو گئے اب بزرم لیگ کی حکومت تو کل نو سال رہی ہے سینٹر میں نا اس سے تقریباً پانچ ماہ حصہ تو آپ کی حکومت پہلے ہی رہ چکی ہے اب یہ ایک بندہ تو کوئی کیسی کے بارے میں آپ نے ثبوت نہیں دیا نہ کوئی صرف لوگوں کو چار چار چھے چھے مہینے اندر رکھا وہ چلو وہ ایک طرف ہے اتضاب کرتے رہے ہیں ہم اس سے منع نہیں کریں لیکن ملک کو تو ٹھیک چلائیں نا لوگوں کو تو جو شواری ہو رہی ہے جو مہنگائی ہو رہی ہے جو بے روزگاری ہو رہی ہے تقریباً ایک کروڑ بندہ نیا بے روزگار ہو گیا ہے جو غربت یہ خود کہہ رہے ہیں کہ سات کروڑ آدمی جو پہلے غریب نہیں تھا وہ غریب ہو جائے گا نیا یہ لوگوں کا بڑی اچھی طرف آپ کی نشان دہی ہے کہ بے روزگاری بڑے گی مہنگائی بڑے گی اور پوری دنیا کی حکومتیں اس وقت فوکس کیے بیٹے ہیں کہ کس طرح عوام کو ریلیز دیا جائے کس طرح روزگار کے مواقع پیدا کریں اور بہت حد تک وہ حکومتیں اس میں کامیاب بھی ہوئی ہیں کیا ہماری حکومت اتنی نائل ہے کہ وہ اس جانب توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں بات کرنے کے لیے تیار نہیں یہ بالکل یہ درست آپ کہنا لوگوں سے مشورہ کرنے کو تیار ہیں کوئی اداروں کو ٹھیک کرنے کو تیار لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری عبادی دنیا کا تیسما حصہ ہے یعنی اگر دنیا کی عبادی کا تین فیصد ہماری عبادی ہے جو بائیس کروڑ عبادی ہے کل سات سو کروڑ دنیا کی عبادی ہے تو تیسما حصہ ہے لیکن ہماری آمدنی آپ کو پتا ہوگا کہ تین سو میں سے ایک ہے اگر عبادی تیس میں سے ایک ہے تو ہماری پوری دنیا کے ایوریج لے لیں اس میں غریب ممالک بھی چامل ہیں امیر ممالک بھی چامل ہیں اس کی نسبت ہمارا یعنی تین سو میں سے ایک حصہ ہے پاکستان کا جبکہ عبادی میں تیس میں سے ایک حصہ ہے لیکن کسی کو اس طرح پروائی نہیں یہ تو یہ پکڑ کیسے شیئر صاحب اپولیشن شیڈو کیبنٹ کنسیڈر کیا جاتی ہے اور اپولیشن عوام کے ووٹ سے ہی آتی ہے آپ کے اوپر بھی اتنی ہی ریسپونسپیلٹی ہے جتنی حکومت کے اوپر ہے شاید کوئی تھوڑی سی کم ہو تو کیا آپ اس حوالے سے یہ تمام تر چیزیں پوائنٹ آؤٹ قومی اسیملی کے اندر نہیں کرتے قومی اسیملی کے اندر تو میں چور تم چور کی ہی رٹ سنتے ہیں ہم لوگ میں آپ سے متفق ہوں قومی اسیملی میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا ہم جا کے وہاں محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ پہلے دن سے ہی اپوزیشن نے آکے ان سے پہلے دن کامی ہے شباہ شریف صاحب نے کہ ملک کے حالات دیگر ہوئے ہیں ہم بیٹھے محسوس کے لیے اور ملک کے ایک مشترکہ جو ہے لائے عمل بنائیں محسوس کے بارے میں چارٹر اپ ایکانومی کریں میں نے بھی وہاں تقریب کی ہم سب یہ چاہتے ہیں اب ملک کو چلانے کا تو کسی کو کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو صرف ایک دوسرے پہ اپوزیشن کو بھی چاہے لیکن اپوزیشن نے اپنی طرف سے ہاتھ بڑھایا ابھی بھی کرونا کے اوپر بھی جب ہم بیٹھے تو تب بھی خود پرائیم میری سزاب اٹھ کے چلے گئے دیکھیں میں مجھے دادا نہیں ہو رہا کہ کیا ملک کو کوئی بھی اگر نہیں بڑھانا چاہتا کیسے صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایکنومکس کے اوپر بھی آپ کی بہت زیادہ گریپ ہے ماہرے معیشت ہیں آپ آپ کے نزدیک کیا حل ہے کیا کیا جائے ایسا کہ ملک کی معیشت نسبتاً بہتر ہو جائے اٹلیس سانس لینا تو شروع کرتا ہے اس وقت تو غریب آدمی کا جینا دو بر ہو چکا ہے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں بلکل اگر میں سیمپل آپ پوچھتے ہیں تو میں یہ کرتا ہوں کہ جو ہمارا لوکل ایگری کلچر اور بزنس ہے لوکل چھوٹا ٹریڈر ہے یا چھوٹا ایس ایمی ہے اس کو دیکھئے فروغ دیں اس کو یہ نہیں پکڑیں پکڑ تکڑ کہ آپ ڈاکومنٹیشن ڈاکومنٹیشن ضروری ہے لیکن اس بات پہ ایف بی آر کو کوئی چیک کرنے والا نہیں جو کہ زیادتی کرتا ہے اور جو خام خامی پکڑ تکڑ اور ان پہ کرتے ہیں ان پہ مختلف قدم کی بابندیاں لگاتے ہیں جب تک آپ فروغ نہیں دیں گے کاروبار کو آپ پاکستانی بہت اچھے انٹرپنور ہیں بہت اچھے بزنس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کیونکہ بیروکریٹ کی یہاں چلتی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کیونکہ ان کا اس میں ویسٹڈ انٹریسٹ ہے ان کو اس میں فیدہ ہے جو چیزیں ہم بتاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کی چیبریں ہیں آپ کی فیڈریشن ہیں آپ کی ایسوسیشن ہیں ان کی تجاویز کوئی تو مانے نا کاروبار کوئی نہیں چلنے دیں گے ہر ایک کو کہیں گے بھائی یہ لاؤ وہ لاؤ تو کام کے لیے کتنا ٹائم نکالے گا بہت بہت شکریہ کیسے شکر صاحب آپ کا آپ نے بری تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا کہ اپوزیشن کی جانب سے بھی وہ سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی جو سنجیدگی کا تقاضی اس وقت حالات کر رہے ہیں سو حکومت سے توقع رکھتے ہیں اپوزیشن سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپس میں ہاتھ بڑھائیں گے کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ اپنی بہتری کے لیے اپنی خوشحالی کے لیے دیا تھا نہ کہ معاشی ابتری کے لیے اور اس قسم کے حالات کے تناظر کے اندر دیا تھا جی ناظرین آپ نے سنا کہ حالات کیا ہیں مہنگائی کو روکنے کے لیے کوئی ادارہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا سیاستدان سوائے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے اور کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت ہو یو اپوزیشن ان کا امتماعی نظر صرف یہ ہے کہ ہمیں ریلیف دے دیا جائے پیٹرولیہ مصنوعات والے کہتے ہیں کہ ہمیں ریلیف دے دیا جائے پولٹری مصنوعات والے کہتے ہیں ہمیں ریلیف دے دیا جائے تاجر اور کسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں ریلیف دی دیا جائے اور غریب پاکستان کا عوام پاکستان کے وہ لوگ جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں وہ کہاں جائیں ان کو کون ریلیف دے گا اور ٹائگر فورس کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں آج بھی وزیراعظم نے اس حوالے سے بہت سارے اعلان کیے لیکن گراؤنڈ کے اوپر نہ تو حکومت کی کار کردگی نہ ہی اس کی ٹائگر فورس ہمیں کہیں پر نظر آ رہی ہے